ہلو ایو بریوان بلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب ہی آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے تو چلیے ایک نئی صوبہ کے ساتھ میں پھر سے ہاجر ہوں اپنی ویڈیو کے ساتھ تو پلیس آپ لوگ ویڈیو اچھی لگے گی تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ لوگ بھول جاتے ہیں تو ایک بار میں نے پھر سے یاد دیلا دیا ہے پہلے ہی اور جو لوگ میرے چینل سے پہلی بار جوڑ رہے ہیں تو پلیس آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے جرور جائے گا اور لائک کمنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا تو چلیے صوبہ کا وقت ہو رہا ہے روز کی طرح ہے اور یہاں پاس بن رہا بچوں کے لیے لنچ تو لنچ میں بنا رہی ہوں بھنڈی کی سبجی ساتھ میں پوڑیاں تو بھنڈی میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے ساتھ ہی شاہد یہاں پاس میں نے پوڑیاں بھی تل لی ہیں اور یہ ہوتی ہے کمپلیٹ اور اسی کڑھائی میں میں سبجی بنانے والی ہوں پہلے تو اس کا جو اسٹرہ تیل ہے جو پوڑیاں تلنے کے بعد ادھیک تیل تھا وہ میں نے نکال دیا ہے بس یہ کیا دو دیڑ چمچ کے آس پاس میں اس میں تیل چھوڑوں گی اور فٹا فٹ سے لگاتی ہوں تڑکا تو تڑکا کے مناب ساری تیاری میں نے پہلے ہی کر لیا تو یہاں پاس جیرہ اور رائی میں نے نکال لیا تڑکہ لگانے کے لیے ساری اور فٹا فٹ سے میں تڑکا لگا دیا یہاں پاس سوڑی سے میں نے پیاج ایک ہی میں نے پیاج یہاں پاس ڈالی ہے میڈیم سائج کی اور بھنڈی میں نے تھوڑا سا ہی بنا کے رکھا کہ بچوں کے لنج کے لیے ساتھ میں میرے بریکفاسٹ کے لیے اور اتنے میں انہاف ہوگی اتنے میں ہو جائے گی تو چلیے فٹا فٹ سے اس کو پکنے دیتے ہیں اگر وقت بتائیں تو صبح کے چھائی بچ کے پندرہ منٹ کا ٹائم ہے آج بہت جلدی ہی جگ گئی تھی تو فڑا فڑ سے میں نے سبجی کٹ کری رات میں ہی میں نے کل سا رات میں ہی بھنڈی دھولائی کر کے میں نے رکھ دیا تھا یہ کنٹینر ہو چکا ہے گنڈا تو اس کو دھولائی کرنا ہے کیونکہ تیل اولنا تھوڑا سا دھول ڈالا اچھی پکتا ہے اسی کے ساتھ اس کے جو ریک ہے اس کے مجھے پیپر بھی چینج کرنے ہیں تو بیچ بیچ میں ایک ہفتی میں دس دن میں تو تھوڑا سا نا ادھر ادھر کی سفائی کرتی رہتی ہوں وہ تو کسی دن ریک ہو گیا کسی دن بردن کی جالی ہو گئی کنٹینر ہو گئے تھوڑا سا نا کچن ساپ ستھا رہتا ہے ویسے بھی آج کلنا کچن بہت زیادہ گندہ ہے کیونکہ سامنے کی یہ بول ہے پوری میں سیت آتی ہے بارس کے قرآن اور پوری دیوال کالی کالی ہو کے رکھی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں بارس اور اس نکل جائے گی تو سوچ رہے ہیں کہ اس بارنا کچن او چن میں تھوڑا سا نا پینٹوٹ مروا دیتے ہیں پتائی کروا دیتے ہیں کیچن بہت زیادہ گندی ہو کے رکھی ہے اور دیکھتی بھی ہے کیمرے میں ایک دم سے صاف سامنے ایک دم سے بول میں دیکھتی ہے تو چلیئے ہیں ادھر کا ریک اوپر کا بھی اور نیچے والا بھی دونوں میں نے اچھے سی پیپر چینج کر کے دوسرا ڈال دیا ہے اور یہاں پا ساری چیجیں میں نے ایک بار سے نا پھر زیادہ سے سیٹ کر دی ہے تو بچوں کو چھوڑ جانے کے بعد میں نے چاہے ہوئی بنایا اس کے بعد تھوڑا بہت میں نے گھر کا کام بھی نپٹایا ہلکا فل کا اور اس کے بعد کچن سے شروعات کر دیا ہے میں نے سب سے پہلے کچن کا کام نپٹا لیتی ہوں تو پھر گھر کے کام پھر جلدی جلدی آسان ہو جاتے ہیں ملائی بھی کٹھا ہو گئی تھی تو اس کا مکھن میں فٹا فٹ سے لگیں ہاتھ بنا لیتی ہوں اور ایک کنٹینر فل ہو گیا ہے ساتھ ساتھ ایک کٹوری میں میں نے رکھ دیا ہے تو اس کو نہ بنا ہی لیتے ہیں کیونکہ گھی ایک دم سے ختم بھی ہو گیا ہے اور تھوڑا سا گھینا زیادہ ہی یوز ہوتا ہے دالوں میں فرائی کر دے گی موسیقی 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 مطلب پھرسے ہی سیدھے میں نے نکال کر ملائی ایک سامکھن بنانا شروع کر دیا ہے تو بہت جلدی ہی ہو جاتا ہے بس اچھے سے تھوڑا سا اس کو بلینڈ کر لیں گی اس کے بعد اس میں اچھا کاسا تھنڈا پانی میں نے پہلے ہی نکال کے رکھا جب مٹھا بھانا تو ایک رات پہلے میں پانی رکھ دیتی ہوں فریجر میں تو اچھے سے پانی جن جاتا ہے اور نکال کے نا آدھے گھنڈے پہلے رکھ دیتی ہوں پہلے ہی باہر تو پھر اس میں تھنڈا پانی اچھے سے ایڈ کر دیا تھنڈا پانی ایڈ کرنے کے بعد بھی میں نے اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے چلا دیا اور بہت اچھا دانے دار ایک سام مکھن بن کر تیار ہوا ہے ایک دن جب دانے دار مکھن بنتا ہے نا تو اس کو پکنے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور گیس اتنی زیادہ یوش نہیں ہوتی ہے چلیے سب سے پہلے تو اس کا اچھے سے مکھن پہنچ لیتی ہوں اس کے بعد ایسے دبا کے جو اس میں م mathا نہ رہے اور پھر بعد میں اس کو ایک بات تھنڈے پانی سے اچھے سے صاف کر لوں گے اور لگے ہاتھ نہ میں پکنے کے لیے بھی رکھ دوں گے تو ایسے ہی تھوڑا تھوڑا لے کے جو کہ اس میں م interess نہیں رہے جائے اور ایک دم سا اس میں چل پانی میں نے دال دیا یہ باندھ درا تھا اس کے بعد مکھن بنانے کے بعد میں نے لگے ہاتھ نہ پکنے کے لیے بھی رکھ دیا تھا یہ پک جائے گا اس کے بعد میں اپنے گھر کا کام سٹارٹ کرتی ہوں تو سب سے پہلے تو سوفے سے سٹارٹ کرتی ہوں اس کی بیٹسٹ تھوڑا سا جھاڑ کے خاص گھر گندی نہیں تھی جو بھی تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئی تھی بچے بیٹھتے بیٹھتے ہیں تو اسی کو میں نے ٹھیک تھا کیا اور رات میں ہو بھی جاتا ہے سام کو سب لوگ یہاں پاس بیٹھتے ہیں بچے بھی پڑھتے ہیں تو تھوڑی سی چیزیں تو ادھر ادھر ہو ہی جاتی ہیں بچوں کے بیٹھنے سے چلیے ایک سایڈ کی تو بیٹسٹ ہو گئی ہے ٹھیک دوسرے سایڈ کی بس کر دیتے ہیں اور سارے نا اس کے جو کسن ہے ویسے ہی میں پھر سے سٹ کر دوں گی اور آج نا کل میں نے بند کر دیا تھا اس کو کیونکہ ابھی فیلال اوشکتہ نہیں ہے کبھی کبھار نا سوپا میں نے کھول دیتی ہوں کبھی کبھار بند کرنے سے تھوڑا سا ہال میں سپیس تھوڑا سا اچھا خاصا ہو جاتا ہے چلیے اس کے بعد باری آتی ہے بچوں کے روم کو تو بستر اُستر ٹھیک کر دیا بچوں کا جو کپڑے کا سٹینڈ ہے وہ بھی میں نے تھوڑا سا ٹھیک تھا کپڑے کہے دیا ادھا ادھا پھائل گئے تھے اور اب لاسٹ میں میں ساپ کر رہی ہوں بچوں کی اسٹری ریول تو ساری چیزیں ادھا ادھا بچے پھائل آکے رکھے تھے تو سب ہی کو ایک بار صوہرے میرا کام ہوتا ہے سب ہی چیزوں کو جہاں کی ایک سب کا ایک پلیس دے کے رکھی ہوں کہ یہ چیز یہیں رکھی رہے گی تو سب کا ایک ستان تو وہیں میں دیلی کا دیلی میں سٹ کر دیتی ہوں اور اس میں میں نے سکیل رکھ دیتی اور وہ فس گئی تھی سائیڈ میں ایک دم سے اوپر سے تو نکل نہیں رہی تھی پھر نکلی جا کے بہت دیر کے بعد پھر اس کو میں نے سائیڈ میں رکھ دیا کلرز ہو گئے بچوں کے اور سارے باکس ہو گئے ایک سب کا الگ الگ ستان سب میں نے سٹ کر دیا ہے سارے بچے کہا کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو ٹیول جو ایک دم سے بھر جاتی ہے اور سب چیزوں کو ادھر دھر رکھ دو جہاں رکھنا ہے تو تھوڑا سا روم اچھا دیکھتا ہے کھالی کھالی سا اس کے بعد باری آتی ہے تھوڑا سا نا کورٹ کو ساف کرنے کے لیے بہت سارے کپڑے فیل گئے خاص کر میرے والے سیکشن کے کپڑے بہت ہی زیادہ ہو گئے میں نے ساپ بھی کر دیا تھا تو یہ کپڑے ہو گئے ہیں اوپر کے پورے میں نے دو ریکھ کی نکالی ہیں دو نیچے کے ریکھ میں نے نہیں نکالی ہیں کیونکہ آج دو ہی ریکھیں کرنے والی ہیں کیونکہ ابھی گھر کا بہت سارا کام ہے اور کپڑے اوپرے ٹھک تھا کرنے لگونا تو اس میں بہت زیادہ ٹائم نکل جاتا ہے تو دو ریکھ میں کروں گی تھوڑا بہت ادھر ادھر میں نے کر دیا ہے تو چلیے جلدی جلدی سے سارے پلے ان کے کپڑے جو کل کے فولڈ رکھے ہوئے تھے جو میں نے سام کو فولڈ کیا کل کے بلوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ میں نے بستر میں ہی لاکھ سب کے کپڑے رکھ دیا تھا کہ یہ مجھے پتہ صبح نہ رہ کر ساف کرنا ہے مجھے کورڑ تو میں نے بستر میں ہی چھوڑ دیا تھا تو سب سے پہلے جو کپڑے ایسے ہی نکال کے کبھی کفار ہوتا ہے جلدی جلدی میں ایسے ہی رکھ دیتے ہیں فولڈ نہیں ہوتے تو یہ بچوں کے کپڑے تھوڑا سا فولڈ رکھ کر کے اور سارے چیزوں کو بے بستیت میں رکھ دیتی ہوں تو چلی اس میں سے بہت سارے کپڑے مجھے چھاٹنا بھی ہے جو بلکل بھی یوج نہیں ہوتے بہت دن کے بھی ہو گئے ہیں تو ان کو الگ کروں گی اور سب کپڑوں کو فولڈ کر کے رکھوں گی موسیقی تو چلی کپڑے والا کام ہوتا ہے میرا ختم بس اس سارے کپڑے میں نے رکھ دیئے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے جھاڑو تو میں نے پھر کپڑے رکھنے کے بعد پورے گھر میں جھاڑو نکالا باہر تک اگڑم سے اور اب باری آتی ہے پورے گھر کی ڈسٹنگ کرنے کی آج نہ مجھے پورے گھر کی ڈسٹنگ کرنی ہے تھوڑا سنا اگھر زیادہ ایک تو نہ بارس کی وجہ سے پورے گھر میں عجیب عجیب سے سیلن آ گئی ہے اور جو خنیچر ہے تو سم میں عجیب سا ہو جاتا ہے آپ جب ساف کرتے ہیں وہ سمجھ میں آتا ہے اور ایسے جب تک اچھی خاصی دھوپ نہیں ہوگی جب تک ایسے ہی سیلن سیلن عجیب عجیب سے سارے چیزیں ہو جاتی ہیں خاص کر یہ بول میں جو ہے بھی آلماری کے پیچھے جو اکڑی کے سائج کے بول ہے اس میں اوپر سائٹ پورے میں سیلن آ گئی ایک دم سے مطلب تین چار بول ایسی ہو گئی ہیں دیوالیں ایک دم سے ان میں ایک دم سے سوکھا کپڑا لے کے رہے کیوں کیونکہ ایسے بھی سیلن کا ٹائم ہے برشات کا تو اوپر سے اگر گھیلہ کپڑا مار دیں گے تو سوکھنے والا ہے پورا پنیچر کا راف ہو جائے گا اس کے بعد لاشٹ میں باری آ رہی ہے گیٹ کی اس میں نا عجیب سا پورا بلیک بلیک سا ہو گیا تھا عجیب سفیز سفیز سا وہ ہی میں اچھے سے ساف کر دیوں ہوں جیسے کی پتا ہے کہ بارس کے وجہ سے ہو ہی جاتا ہے تو اچھے سے میں گیٹ تھوڑا سا ساف کر دیتی ہوں کافی تائم سے گیٹ پوری روم کے گیٹ نہیں ساف ہوئے ہیں تو آج میں نے اسی کو نپٹا دیا ہے بھاگی کے ایک ایک دن کر کے پورے گھر کی تھوڑا سا کلیننگ کرنے لائک ہو گئی درسٹنگ خاص کر پورے فنیچر ہو گئے کھڑکی ہو گئی ان کی تھوڑا سا درسٹنگ کرنا پڑے گا تو ایک سو دن میں پورا ساف سفائی کر دوں گا جو جی ایک دن نہیں ہو پا تھا بھاگی کے گھر کے بھی کام ہوتے ہیں دوپہر کا ٹائم ہے قریب ایک پجے کی آس پاس کا ٹائم ہوگا تو یہاں پاس میں نے کھانا رکھ دیا تھا دال رکھ دیا تھا بننے کے لئے اور یہ گھی پک گیا تھا تھنڈا بھی ہو گیا تو میں نے ڈھک کر رکھ دیا تھا تو اب نا اس کو میں چھوٹے سے کنٹینر میں نکال لیتی ہوں کیسلی میں کیونکہ اتنا زیادہ ہے انہیں کی بڑے سی کنٹینر میں رکھو اور پھالدو کو زیادہ گندہ بھی ہو جائے گا اس لئے میں نے اس میں نکال کر رکھ دیا ہے اور اتنا گھی بن گیا ہے تو جب تک میں دوسرا کنٹینر بھرے گا جب تک میں یہ گھی چل جائے گا اسی بیچ ندال بھی بن چکی تو آج میں نے ندال چاول بنایا ہے بس سیمپل سا دال چاول ہو جائے گی اور سالان ساتھ میں آج کا ہمارا کھانا یہی ہے چاول میں نے دھولائی کر کے پہلے ہی رکھ لیا تھا بس چاول رکھ دیتی ہوں اور بچوں کے آتے آتے تھوڑا سا لگ ہو جاتا ہے دال چاول تو اگر نہ کھاؤ ایک دو دن تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد دو ریکھ میں نے مگایا تھے میسو سے تو یہ میں کچن کی لئے مگا کے رکھی ہوں کیونکہ سارے جو برطن دھونی کے لوگوڈ ہو گیا برطن دھونی کے چیزے ہو گیا تو ساری چیزے نیچے رکھی رہتی تو یہاں پاس میں نے سیٹ کر کے میں چک کر رہتی کہ کدھر لگاؤں ایک سو چالیس روپے کا دو پیس آئے ہوئے ہیں اور بہت اچھے سیٹ ہو گئے میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ایک میں نے یوچ کر لیا ابھی اور فیل حال ایک میں رکھ دوں گے کیونکہ ابھی کچن کیلے میں ایک ہی آواز رکھتا ہے تو یہاں پاس میں نے لگا دیا ہے اور بہت اچھے سے ابھی تو لگے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کب تک مین کا گلو کب تک چلتا ہے کب تک نہیں تو اچھا ہو گیا پورا اس پیس نیچے کا کھالی ہو گیا تو دیکھنے میں بھی اچھا لگنے کا اس کو لے جا کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے کچن ساف کرنے کی ساتھ میں لنچ کے سارے برطن سارتن ساف کرنے کی تو فٹا فٹ سے کچن میں نے پہلے کچن میں نے پورا کلین کر لیا اچھے سی اور گیس سٹوپ اچھے سی کلین کر لیا برطن ساری کٹھا کر لیا بچوں کی لنچ باکس ہو گئے اور فٹا فٹ سے ساف کرتے برطن اور آج دوپیر کا روٹین ختم کرتے ہیں ہلو اپیر وائن گوڈ آفٹر نون تو چلیے ابھی آج بچوں بچوں لگا دیا اچھا لگ رہا ساری چیز بلک ہو گئی برطن دھونی سامان نیچ رکھ رہ تو سارا سٹ کر دیا تو فیل حال میں دو مگ آیا تھا ایک لگا دیا ہے ایک فیل حال بھی رکھ ہو آج دیکھتے ہیں کہ جس کہ واش روم میں ایک ایک بلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے کریں بلوگ بول جاتے ہیں اور جتنے لوگ بھی دیکھتے ہیں تو پلیز آپ کم سے کم 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 بنے رہیے آپ لوگ میرے چینل کے ساتھ